بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو دوریوں والا ڈیزائن بنا کے دکھاؤں گی کہ دامن پر کس طریقے سے دوریوں کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پٹی ہے تو آپ زیادہ کپڑا بھی لے سکتی ہیں چوڑا اور یہ کام بھی لے سکتی ہیں تو اگر کام لیں گی تو اس طرح سے اُری بنا کے ہم نے یہاں سے دوری پائپنگ کی ایک انچوڑی ہم نے یہ ترشی پٹیاں لینے ہیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کی ڈوری بناتے ہیں ڈوری بنانے کے لیے سلائی لگائیں گے صرف ہاف پاؤں گی اس طرح سے یہ دیکھیں جب ڈوری کی سلائی لگانی ہے تو کپڑے کو کھینز کے رکھنا ہے آپ نے پھر آپ کی سلائی اچھے سے لگے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈوری کی سلائی لگانی ہے تو اب ہم اس کو سوئی کی مدد سے سیدھا کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے اس کے اندر سوئی گزاریں گے اس طرح سے تھوڑا سا ایک ٹانکہ آگے کر کے لیں گے پلٹی سوئی کر کے ہم اس کے اندر اس طرح سے پرو لیں گے دھاگے کو کھینچیں گے زیادہ زور سے نہیں کھینچنا تاکہ یہاں سے ایسے نرم کرنا ہے اور لوز ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے ہم نے یہ دیکھیں ڈوری نکالی اسی ذرہ سے اب ہم نے یہ والی لمبی ڈوری بھی نکالی یہ دیکھیں اب ہم آپ کو ڈیزائن بنا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے تقریباً ایک انچوڑی آپ اخوار لے لیں یہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو میں نے کٹ نہیں کی جو میں ڈیزائن بنانے جا رہی ہوں وہ تقریباً ایک انچوڑا ہوگا تو یہ دیکھیں پہلی ڈوری تقریباً یہ ڈیڑھ انچ کی کٹنی ہے اس سے آگے والی دو انچ کی کٹنی ہے اس سے آگے والی دھائی انچ کی کٹنی ہے یہ مرپاس تین سائز ہوں گے اس طرح سے یہاں سے میں نیٹ کٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سب سے پہلے یہ چھوٹی ڈوری پھر اس سے بڑی ڈوری پھر یہ اس سے بڑی ڈوری اسے بڑی ڈوری اس سے بڑی ڈوری دیکھیں یہ ہمارے پاس تین سائز ہیں پہلے یہ سائز پھر یہ سائز پھر یہ سائز پھر یہ سائز سب سے پہلے ہم اکھبار کو اس طریقے سے یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینی ہے چھوٹی ڈوری چھوٹے سائز واری پھر ہم نے لینی ہے درمیانے سائز والی پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے راپ حصہ ہم نے اس کا نیچے کی طرف رکھنا ہے مطلب سلائی والا حصہ اور دوسرا نیٹ حصہ ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اس طرح سے ہاتھ میں پکڑنی ہے پھر دوسرے نمبر والی پکڑنی ہے اس کا بھی راپ حصہ نیچے کی طرف اس طرح سے اور سب سے بڑے والی دوری لاسٹ میں ہم نے لگانی ہے تیسرے نمبر پر اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چیز ہم نے اس طرح سے ایسے رکھتے ہوئے اوپر سلائی لگانی ہے اب ہم نے بلکل ہی اس کے ساتھ پھیری سی طرح سے ایسے کرتے ہوئے پھر دوسرے نمبر والی پکڑتے ہوئے پھر دوسرے نمبر والی پکڑتے ہوئے بلکل اس کے ساتھ رکھنا ہے جہاں ہم نے پہلے ڈیزائن بنایا ہے اس طرح سے پھر اسی طرح سے پھر دوسرے نمبر والی تو یہ بن کے ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو پلیز آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو بنا کے دکھائیں ہمارا فیس بک پہ بھی پیج ہے تو آپ پلیز اسے بھی فالو کریں اسی طرح سے اب ہم ساری آگے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ اب ہم نے پورے دامن کی پٹی تیار کر لی ہے تو اب ہم اس کو شرٹ کے دامن پر اٹیج کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اٹیج کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کی یہ چیز نیوز پیپر اتار دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس شرٹ کا دامن ہے تو ہم نے اس کے اوپر شرٹ کو ہم نے سیدھی سائیڈ رکھنا ہے اٹی سائیڈ نہیں رکھنا یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے شرٹ کی تو اس کے اوپر ہم نے یہ ہمارے پاس سیدھی سائیڈ ہے اور یہ ہمارے پاس اٹی سائیڈ ہے رف سائیڈ ہے تو ہم نے رف سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے رف سائیڈ کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے جہاں ہم نے سلائی لگائی ہوئی ہے اسی جگہ پر ہم نے دوبارہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اب ہم یہاں سے تھوڑا سا سلائی کا حق چھوڑتے ہوئے یہاں پر ہم نے پائپنگ لگانی ہے چاک پر تو ہم نے تھوڑا سا اس کو یہاں سے چھوڑ دینا ہے آگے سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس طریقے سے یہاں دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اسی طرح سے ساری سلائی لگانی ہے سلائی لگانی ہے اس طرح سے یہاں دیکھیں اب اس طرح سے ہمارا یہ نیٹ حصہ ہوگا تو اب ہم اس کو کور کرنے کے لئے دوریوں کو اس طرح سے اس کو ہم پولٹی سائٹ لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے پٹی لی ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے بیک سائٹ پر ایک انچ کی لگا لیں چاہے دو انچ کی لگا لیں تو اس طرح سے دوریوں والی سائٹ پر اب ہم نے کپڑے کو رکھنا ہے اور یہ جو ہم نے سلائی لگائی ہے اسی سلائی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ ہماری سلائی تو اسی سلائی کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے یہ والے کپڑے کو نیچے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں جو ہم نے سلائی لگائی ہے اس کے اس والی سائٹ پر ہم اس کی سلائی لگا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے سلائی لگا لیا اب ہم اس کو اس طریقے سے ایسے پولڈ کرتے ہوئے تروپائی کریں یہ ہمارا نیٹ حصہ اور یہ ہمارا بیک حصہ اور یہ ہمارا فرنٹ حصہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے دامن کے اوپر یہ دوریوں ہیں تو ہم آپ کو تروپائی کر کے یہاں پہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دامن پر ڈیزائن تیار کیا یہ ہے ہمارا فرنٹ سائٹ کا دامن اور یہ ہے ہمارے سلیوز پر فرنٹ حصہ پر مہری پر اور یہ بیک دامن اس طرح سے ہم نے یہ تروپائی کی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری دو بازو ہیں مطلب یہ بازو کے آگے بھی دامن کے آگے بھی اور پرنچوں کی مہری پر بھی آپ دیزائن بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے پلیز آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلپ کریں تینکیو